آلوک شرمہ جیب آلوک جیب آپ کی بارڈی نے تو ہمارے دیش میں سب سے زیادہ سرکاریں چلائی ہیں گیندر میں بھی راج میں بھی کیا آپ پانچ دس پندرہ بیس ایک دو تین کچھ ایسی یوجنائے گنوا سکتے ہیں جو آپ نے دیش کے خریب لوگوں کمزور ورگ کے لوگوں کو دی اور انہیں مفت میں دی اور جس کا انہیں فائدہ ہوا اور چاہے پردھان منتری نریندر مودی ہو بی جی پی کی سرکار ہو انڈی اے کی سرکار ہو عام آدمی پارڈی کی سرکار ہو کوئی اور سرکار ہو مہاراش کی ہو بنگال کی ہو مدد پردیش کی ہو کہیں کی بھی ہو اگر دیش کے غریب ورگ کو کمزور لوگوں کو اگر مفت میں کچھ دیا جاتا ہے تو آج وپکش میں بیٹھی کانگریس کیا اسے صحیح مانتی ہے یا خلط دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ یو پی اے ون اور یو پی اے ٹو میں سعید بھائی تیس فلیکشپ پروگرام تھے جن کے بہتوں کے نام مودی سرکار نے بدل کر انہی کو آگے کنٹینیو کیا چاہے وہ مکان کا ہو انگرہ آواز یوجنا ہو چاہے وہ سوچالے کی یوجنا ہو چاہے وہ راجیب گانگی ویدیوتی کران ہو تمام چیزیں رہی لیکن تب میں اور اب میں کئی فرق آگئے ہیں تب ایک سبسیڈی سرکار دیتی تھی اگر کوئی بجلی کا کنیکشن لے رہا ہے کوئی کمپنی لگا رہی ہے تو سرکار اس کا کامیاجہ اس کا پیسہ بگت کی اس کے بعد کیا ہو اس کے بعد یہ ہوا کہ ٹیکسوں کی مار لگاتار پڑتی چلی گئے جو لوگ فری بی بڑے گھر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پاٹیں گے اور ڈلی میں پاٹتے رہیں گے یارہ سو شراب کی دگانیں کھول دی ہیں انہوں نے چار کمپنیوں کو بڑے بڑے ٹھیکے دے کے اور ڈلی کو بلکل برباد کر دیا ایک بوتل کے ساتھ دوسری بوتل فری مل رہی ہے کیونکہ ایک سائز ڈیوٹی سرکار کو ملتی اور جو فری بری بی والے جو لوگ ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پانچ سو سکول کھولنے تھے اور بیس کالیج کھولنے تھے یہ دو ہزار تیرہ کے گھوشنا پتر میں تھا ایک بھی کالیج نہیں کھولا ایک بھی سکول نہیں کھولا ایک بھی ہسپیٹر نہیں کھولا اور سات سال کے اندر ماتر چار سو اٹھانوے روزگار دیئے یہ ہرٹی آئی کا جواب انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئیں گے آرڈٹ کرائیں گے کمپنیوں کا پتہ نہیں کب آرڈٹ ہوگا ہو چھ سو روپے پر میگا وارٹ جو بجلی کا کنیکشن کا منیمم کھرچہ آتا تھا وہ چار دنہ بڑھ گیا ڈرائیونگ لائسنس کی کوسٹ کتنی بڑھ گئی سورب بھائی کو مجھ سے زیادہ اچھا پتہ ہے اب موڈی جی کی بات کر لیتے ہیں موڈی جی نے تو اتر پردیش کا پورا چناؤ ہی اس بات پہ لڑا 80 کروڑ لوگوں کو 5 کلو آن آج اور اس پہ بھی میرا پوٹو چپا ہوا ہے شرم نہیں آتی ان لوگوں کو بوٹ مانگتے سمید 2000 روپے کا کسان کو جو اندان دیا سال میں 3 بار اس کا کتنا پرچار ہوا سب بھول گئی ویڈیاپن کی در آج حالت یہ ہے کہ پنجاب کی سرکار عام آدمی پارٹی کی دھائی لاکھ روپیہ پر گھنٹہ خرچ کر رہی ہے وہی حال موڈی صاحب کا ہے ابھی تمام چیزیں سامنے آئی ان سے زیادہ خطرناک ہے جھونٹے باشان جھونٹے جملے جو موڈی جی نے بھی دیے اور کجریوال جی نے بھی کجریوال جی تو ایفیڈیوٹ دیتے تھے ایفیڈیوٹ میں یہ ہے پھر یہ ہے پھر ہم یہ گاڑی نہیں لیں گے پھر وہ نہیں لیں گے آج وہ کجریوال صاحب پریس کانفرنس میں پوچھ رہے ہیں کہ صاحب یہ پھر صوبیدھائیں اگر منتری لے سکتے ہیں تو بھائی پھر منتری جتنی سب کی تنکہ کر دیجئے دلی میں آپ آپ نے تو کہا تھا ہم آئیں گے اور سب کے جتنے نوکریاں کچھی ہیں سب کو پکا کر دیں گے ہم کہتے تھے بھائی سپریم کورٹ کی ڈیریکشن ہے یہ نہیں ہو سکتی مجھے لگتا ہے کہ یہ سب چھلاوا ہے کورونا میں سب سے پہلی سرکار دلی کی تھی جس نے کہا کہ شراب کے ٹھیکے کھولنے پڑیں گے نہیں تو ایک دو مہینے کے بعد ہمارے پاس تنکہ دینے کے لیے پیسے نہیں یہ بجلی کا حال دیکھ لیا پھر پانی کی بات بھی کر لیجئے پانی کے ریٹ کتنے بڑھ گئے کتنے سیوری سٹیٹمنٹ پلانٹ لگا دیجئے ابھی علاج کی بات کر رہی تھی کہ ہم تو پورے ورڈ کو موڈی صاحب کھانا کھلا رہے تھے ابھی تھوڑے دن پہلے اور کہجریوال جی پورے دیش کو بجلی بات رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم سواست دیں گے کے ساتھ ساتھ ہم سکھ شاہ دیں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے بچوں کا پرائیویٹ سکول سے چھوٹ گیا کتنے بچے ڈراؤپ آؤٹ ہیں ڈلی میں اس کو دیکھ لیجئے جرائے کتنے بچے یو پی اور بیہار مدیپردیش راجستان سے آئے مائگریٹ کر کے واپس چلے گئے واپس گھوم کر نہیں آئے مجھے لگتا ہے دونوں ہی سرکاریں چاہے کیندر کی ہو چاہے ڈلی کی ہو دونوں ہی سرکاریں چھوٹ بول رہی ہیں چھیک ہے آپ کسان کو دو ہزار روپے دیتے ہیں چھے ہزار روپے اس کی جیت سے نکال لیتے ہیں شریبی نہیں ہے یہ کوئی اپنے گھر سے نہیں دے رہا ہے موڈی جی جیس ایکسپریس وی کا کودھ گھاٹن کرنے گئے ہیں اس میں پوچھ لیجئے کسٹرکشن کاؤس ساڑھے تین کنہ بڑھ گئی ہندوستان میں دو ہزار چودہ میں گیارہ سو ٹول ہوتے تھے آج ستائیس سو ٹول ہیں کوئی فری نہیں دے رہا ہے حالوک جی سبات کی جی اگلی بہر آتے ہیں آپ کو اور مختلف سرکار کی حالت خراب ہے ٹھیک ہے بہت دنیوارد شہزاد جی شہزاد جی آپ سورب جی کی بہت ساری باتوں سے سہمت نہیں تھے ان کا جواب دینا چاہیے تھے اوشی دیجئے لیکن ایک بہت چھوٹا سا پریشن ہمارا ہے جس طرح کی ہمارے ایک پڑوسی دیش شریلنگا کی آرتھیں کس تھی شہزاد جی آج کل ہے کیا پریشن صرف اتنا سا ہے اسے انیتھا بلکل مت لیجئے گا کوئی بھی آپ تینوں میں سے ہمیں بھی اس تلنا کو کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا لیکن کیونکہ اگر ہم اپنے آس پاس سے سبق نہیں سیکھیں گے تو ہم بھوشی کا اچھی طرح سے نرمان نہیں کر پائیں گے ہمارا یہ ماننا ہے شہزاد جی کیا اگر ہم مفت 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 کرتے رہے دیش میں سب کچھ مفت میں باٹھتے رہے تو کیا ہم شریلنگا جیسی استثی کی طرف نہیں بڑھیں گے کیونکہ ایک اور آنکھلا ہمارے پاس ہے ہمارے دیش کے وپن راجیوں پر اس سمیں شہزاد جی اسی لاکھ کروڑ سے زیادہ کا رن ہے یہ رن کیسے پورا ہوگا سعید جی جو شریلنگا کی استثیتی آج نرمان ہوئی ہے وہ اس کے پیچھے مکھے کارن کیا ہے ایک ہے فیملی فرسٹ کی پولیٹکس دوسری ہے کرپشن فرسٹ کی پولیٹکس اور تیسری ہے فری بی فرسٹ کی پولیٹکس اور آپ دیکھیں فیملی فرسٹ تو کون کرتا ہے وہاں پہ ایک پریوار ہے گھوٹ بایا مہیندہ نمال لالت اور یہاں پر ہے موتیلال جوارلال اندیرہ سونیا راحول راجیف پریانکا تو اسی پرکار سے فیملی فرسٹ ہے پھر وہاں پر بھی ایک پریوار جو بھرشتہ چار میں لپ تھا یہاں پر بھی ایک پریوار ہے جن کو بلاتے ہیں ایڈی والے لوگ بھرشتہ چار میں جو انہوں نے کیا ہے کارے اس کے علاوہ فری بی فرسٹ شریلنگا کا کل کرج جو ہے آج 6 لاکھ کروڑ ایک دیش کا آپ کو میں بتاؤں مہاراشتہ کی سرکار ابھی چھوڑ کے گئے ہیں وہاں پر 5,5-6 لاکھ کروڑ کا کرج کر کے گئے ہیں ٹامل نادو میں ان کے سیوگیوں کے ساتھ ہے 6 لاکھ کرج ہے وہاں پر ان کے جو ویچاری گڑ بندن والے ہیں ویس بینگول میں وہاں پر 5,5 لاکھ کروڑ کا کیا ہے پنجاب میں چھوڑ کر گئے ہیں وہاں پر 3,5 لاکھ کروڑ کا راجستان میں 4 لاکھ کروڑ کا کرج ہے تو یہ you get my point کی کون ڈباتا ہے اس پرکار سے یہ کیوں ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں اتنے لمبے سمیں تک ایک پریوار تھا پہلے نہرو جی آیا انہوں نے بولا میں گری بھی ہٹاؤں گا پھر اندیرا جی آئے بولی میں گری بھی ہٹاؤں گی پھر راجیو جی آئے میں بولی میں گری بھی ہٹاؤں گا پھر سونیا جی آئے میں گری بھی ہٹاؤں گی اب راحل جی بھی بول رہا میں گری بھی ہٹاؤں گا مطلب کی اتنے ورشوں میں اپنا ایک وعدہ تو پورا نہیں کر پائے وہ کیونکہ ایک روپیا بھیجتے تھے نا تو یہ کانگریس والے جو بچول ہی ہیں مطلب کیونکہ اس سمیں وہ 85 پیسے کھا جاتے تھے آج جو ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر ہے آج جو ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر ہے جو جندھن اکاؤنٹ ہے اور جو آدھار کے ساتھ اس کو لنک کیا ہے جس کو ہم جیم ٹرینٹی کہتے ہیں اس جیم ٹرینٹی کے مادیم سے جو 3 کروڑ سے زیادہ فیک اکاؤنٹ تھے کئی سارے فیک اکاؤنٹ بنے تھے وہ بند ہو چکے ہیں اور 7 لاکھ کروڑ کا ٹرانسفر کیا گیا ہے اور ایک روپیا کسی بچولیا کی جیب بھی نہیں جا گیا ہے اب سورب جی پر آتے سورب جی میرے بڑے بھائی ہیں میں ان کو بہت سممان دیتا ہوں سورب جی جس سمو کا نام آپ نے لیا اس سمو کو پنجاب میں 1500 مегا وارٹ کا ابھی ابھی سولار پاور پروجیکٹ ایلوٹ ہوا ہے آپ نے کینسل کیا ہے کیا یہ وہی لوگ ہیں یہ بھی دوسرے چو ساتھی وہ بھی گالی دیتے اسی سمو کو دوسرے سمو کو راجستان میں دیڑھ لاک کروڑ کا انویسمنٹ اسی سمو کی طرف سے آیا ہے اس کو بھی اپنا لیں گے مہاراشتہ میں سرکار تھی وہاں پر پورٹ کا پروجیکٹ اسی سمو کو دیا وہ بھی اپنا لیں گے ہم کرے تو چمتکار دوسرے کرے تو گونے گار اور تیسری اور آخری بات سورب جی باقی سب چھوڑ دیجئے یہ جو فری شکشہ کی آپ بات کر رہے ہیں ایک سکول کا نام گنوا دیجئے جو آپ نے سات ورش میں بنایا ہے یا ایک نئے کالیج کا اور یہ مت بتانا کی کمرے بنایا ہے کیونکہ کمرے بنانے سے کچھ نہیں ہوتا ریل میں اگر آپ بوگی لگاتے جائے تو نئی ریل نہیں شروع ہو جاتی تو بتائیے سکول کا نام جو آپ نے بنایا ہے کون سا نیا اسپٹال سات ورش میں بنایا ہے کون سی نئی کالیج سات ورش میں کھولی ہے اس کا نام اور date of inauguration جرا ہم کو بھی بتا دیجئے گا